بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بریڈ ایج آملیٹ کی ریسپی بہت ہی انسٹینڈ اور کیک بن جاتی ہے اور بہت ہی مازے کی یہ بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہی کیسے بنتی ہے آملیٹ بنانے کے لئے یہاں میں نے تھوڑی سی چوپ کی بھی پیاس لیا ہے اسی طرح سے ہرا دھنیا ہے اور یہاں میں نے ریڈ والی تھوڑی سی شملہ میر چلی اسی طرح سے گرین اور تھوڑی سی میں نے یہاں پر ییلو لی ہے تو یہ سبزیاں جو میں نے لی ہے یہ کانٹیٹی میں بہت ہی کم مقدار میں ہے اور اس کو میں نے فائنلی چوب کر لیا تھا جو سبزیاں آپ کو پسند ہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو نہیں ان کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں ایک بال لے لیں گے اور یہاں میں نے تین وڈ اڈے لیئے تھے ہی انڈوں کو اس کے انڈے توڑ لیں گے اگر آپ کے پاس سبزیاں میں نے چوب کر کے ذریع چوٹی سائز سے کھائیں ان کا بھی آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سبزیوں کے کونٹرٹی جو ہے یہ بلکل میں نے کم لی تھی تقریباً ایک سے دو ٹیبل سپون کے قریب ہیں اچھے سے تمام سبزیاں ڈال کر اس کو یہاں میں ڈالوں گے اس کے اندر ٹیسٹ کے اکورڈنگ ون ٹیسپون پسی ہوئی کالی مرچ کا پاورڈر اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس کے اندر ہم نمک شامل کر لیں گے تو یہاں ہاف ٹیسپون میں اس کے اندر نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہاں نمک یا پھر مرچ کا استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھے سے پہلے اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے یہاں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ون فورتھ کپ کے قریب دودھ تو یہ دودھ جو ہے نارمل ٹمپریچر کا ہے دھنڈا یا پھر گھرم نہیں ہے تو اس کو بھی یہاں اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کو بھی اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو رکھیں گے ایک سائٹ پر اور ابھی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں تقریباً ضرورت کے مطابق آپ بریڈ کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے تقریباً چار عدد بریڈ لیے ہیں اور نائف کے مدد سے اس کا جو سینٹر والا پارٹ ہے اس کو یہاں کٹ کر لیں گے تو اس کے سینٹر والے پارٹ کو کٹ کر لیں گے اور سائیڈے جو ہیں اس کے ایجز ہیں جو ہیں اس کو ہم ایلگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں سینٹر والے پارٹ کو میں نے ایلگ کر لیا ہے اور اس کے جو ایجز ہیں اس کو میں نے ایلگ کر لیا ہے اس کو سینٹر والے پارٹ کو بھی ہم استعمال کریں گے اس کو ضائع نہیں کریں گے تو اسی طرح سے دیکھیں تمام بریڈ کو میں نے کٹ کر رکھ لیا ہے تو ابھی چلے مزے دار سا جو ہے آمیلٹ بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیل کے اندر ون ٹی سپون یہاں میں بٹر لے رہی ہوں آپ یہاں آئل یا پھر گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میلٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر بریڈ رکھیں گے اور جو انڈے کا مکسچر ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر پور کر دیں گے بہت زیادہ ایڈ نہیں کریں گے بس اتنا ہی جو آسانی سے اس کے اندر آ جائے اس کے بعد اس کے اوپر میں رکھ دوں گی یہاں میں نے گریٹ کیوی چیز لی تھی یہ موسریلا چیز ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں چیز بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو یہاں اسی لئے میں اس کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں میں نے ایک سلائس چیز لی تھی یہ اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے یہاں میں دونوں چیز کا استعمال کر رہی ہوں آپ اگر دونوں کرنا چاہے اور اگر ایک کا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں تھوڑا سا انڈے کا مکچر اس کے اوپر اس طرح سے پھیلا دیں گے اور اس کے بعد جو سینڈر والا پارٹ جو ہم نے بریڈ کا کاٹ کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر اس طرح سے رکھ دیں گے اور ہلکا سا اس کو یہاں پریس کر دیں گے ہلکا سا اس کو پریس کر دیں گے اور اسی دوران میں ہم جو فلیم ہے وہ لو ہی رکھیں گے تاکہ بریڈ جو ہے وہ اچھے سے ٹوٹ سوڑ چکے بہت زیادہ میڈیم فلیم نہیں کرنا دیکھیں ماشاءاللہ ایک طرف سے بہت ہی پیارا سے اس کا کلر آ گیا ہے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے تاکہ چیز جو ہے وہ اچھے سے یہاں میلٹ ہو جائے اور فلیم یہاں لو ہی رکھیں گے دو منٹ کے بعد یہاں میں کور ہٹ آؤں گی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار سا یہ بریڈ ایج اوملیٹ جو بن کر تیار ہو چکا ہے اور دونوں سائیڈوں سے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا اس کا کلر بھی آ گیا ہے چیز بھی یہاں بہت ہی اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور جو انڈیا تھا وہ بھی بہت ہی اچھے سے یہاں کور ہو چکا ہے تو بس ہم اس کو اتنا ہی کور کریں گے اس سے زیادہ نہیں اور ابھی اس کو نکال لیں گے اور ڈیش آؤٹ کریں گے مزیدار سی ریسپی یہاں بن کر تیار ہو چکی ہے امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی باننگ ٹائم میں جب ہمارے پاس بہت ہی کم وقت ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کوئی مزیدار سا انسٹنٹ ناشتہ بن کر تیار ہو جائے تو وہاں آپ یہ اوملیٹ ضرور بنائیں بچوں کو بہت ہی پسند آئے گا کیونکہ اس کے اندر میں نے چیز کا استعمال کیا ہے ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے لائک ضرور کیجئے گا اور اسی دورانہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ نئی ریسپی آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہے تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور مزید آسی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اللہ حافظ